اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز میں اسرائیل فلسطین اور یوروشلم بیت المقدس کی بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی اور بہت ساری کتابوں میں پڑا بھی ہوگا لیکن دوستو جن حقائق سے آج ہم پردہ اٹھانے والے ہیں امید ہے کہ آج سے پہلے نہ تو آپ نے کبھی سنے ہوں گے اور نہ ہی پڑے ہوں گے دوستو سے گزارش ہے کہ تمام حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں آجے بینہ ٹائم ضائع کیے کرتے ہیں ویڈیو کا آگاست بیت المقدس تین مزاحت کی مقدس جگہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول عیسائیوں کے لیے یسو کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے حیکل سلیمانی شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضر یقوب علیہ السلام اور دوستو یہی سے کھانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ اور یہ لقب حضر یقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیلے مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے خاندان یعنی آل یقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کا ایک مقصود حصہ ان کے لیے مقتص کیا جیا اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یقوب اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتے ہیں حضر یوسف علیہ السلام بارہ بائی تھے اس لیے اللہ تعالی نے ان کے لیے بارہ چشمیں جاری کیے اور یوں اس سرزمین کا نام حضر یقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا جسے آج یرو شلم بھی کہا جاتا ہے آپ کی نسل سے کم و بیش ستر ہزار انبیاء اکرام تھے حضر یوسف کے بائی یہودہ کی نسل آگے بڑی تو ان میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلانے لگے وقت گزرتا گیا اور حضر موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور جب فیراؤں نے مصر کی زمین آپ پر تانگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئیں جن میں من و سلوہ چشموں کی بہتات مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے اور وہی سے ہمیں گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھرے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں جو ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی ایک ایسی گائے جو آج بھی یہودی کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء اکرام آئے اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات ترات، من و سلوہ اور کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نسل در نسل نبیوں کے پاس چلا آرہا تھا جسے قرآن پاک میں تبوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں وہ نے جب جالود کو ہرا کر اس سے تبوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا اور حضرت دعوت علیہ السلام نے صندوق و حفاظت کے لیے ایک حیکل تمیر کروانا شروع کیا جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں کی مدد سے ان کو مکمل کرواتے رہے اور اس طرح میں آپ کی وفات بھی ہو گئے اس وجہ سے اسے حیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے بعد عزام بابل کے بادشاہ وقت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور حیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور تبوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا اس کے بعد سیپرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا اور تبوت سکینہ کو بھی واپس لائیا گیا حیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تمیر کیا گیا پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال نجائز اور کیا کیا لقب سے نہیں نوازا تھا یہاں سے یہودیوں میں دو الگ قومیں ہوں گئی ایک یہودی اور دوسرے عیسائی یہودیوں نے سادش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیم پر چڑھانا چاہا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا دیا اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یوروشلم پر حملہ کیا اس پورے علاقے کی اینڈ سے اینڈ بجا دی اس دور کی ایک دوار اس وقت بھی اپنی اصلی حالت میں مجود ہے جسے دوارے گریہ بھی کہا جاتا ہے جہاں یہودی جا کر ترات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ اوزاری کرتے ہیں تب اوتیس کینا لبن جانے کہاں گائب ہو گیا ٹائٹس کی حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے کیونکہ اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں پھر عروج بکشا جائے گا اس وعدے کا ذکر سورہ بکرہ میں بھی مجود ہے اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر دی گئیں اور اپنا وعدہ پورا کرو یعنی کہ ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حیکل سلیمانے کی تین دفعہ تمیر ہوگی جو کہ دو دفعہ ہو چکی ہے یہودی اپنے مسیحہ اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے پانچ سو سال بعد آخری نبی و زمان کی بلادت ہوئی دوستو یہاں یہودیوں کو ایک اور جٹکہ لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہیں تو آخری نبی حضرت اسمائل کی نسل سے کیوں کر آگئی اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی نشانی تھی اس لیے حیقل سلمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا اسلام کی آگاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر بیت المقدس کی جانب مو کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا کیونکہ یہودی اس طرف مو کر کے عبادت کیا کرتے تھے سترہ ماہ بعد ہماری عبادت کا روح بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب مور دیا گیا کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ ابل وہی رہا ہے جسے پہلے حضرت آدم پھر حضرت ابراہین نے تمیر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسرائیل یعنی یوروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا بیت المقدس کے ہی ہاتھے میں انہوں نے گرجہ گر تمیر کیا ہوا تھا اور این تبوت سکینہ والی جگہ پر وہ گند پھینکا کرتے تھے یہودیوں کی نفرت میں یوروشلم کی فتح کے وقت حضرت عمر وہاں پہنچ گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے وہاں صفائی کروا کر مسجد تمیر کروائی گئی اور قرآن میں مجود مراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد اقصہ کا نام دے دیا گیا یہودیوں کی دیوارے گریہ بھی اسی ہاتھے میں مجود تھی تو ظاہر ان کی حصیت سے انہیں وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی خلافت اباسیہ تک یوروشلم ایک مسلم شہر رہا ہے اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یوروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا صلاح الدین عیوبی نے عیسائیوں کے خلاف پچاس سے زائد جنگے کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کیا اور پھر سات سو سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا یہودیوں کو بھی دیوارے گریہ تک اپنی مذہبی اقدامات کی ازادی رہی اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یوروشلم میں عباد ہونا شروع ہو گئے اس دوران انہوں نے کئی بار خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسے کہ ایوروشلم انہیں سونپنے کا لالش دیا لیکن نکام رہے اور پھر دوسری جنگ عظیم میں سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا قریباً ساٹھ لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور یہ در بدر باگنے پر مجبور ہو گئے اس دوران انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب اپنی خود کی پہچان بنانی ہوگی اور بائبل میں مجود یہودیوں کے آخری روز سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحہ اب دجال ہوگا جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دبارہ بول بالا ہوگا انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروایا یوں اسرائیل بقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابرا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر قبضہ کر لیا عرم مالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے لیکن اس وقت یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرم مالک کو ایک چھوٹے سے ملک سے موں کی کھانی پڑی عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں ہوگا تو بقاعدہ گرجہ گرم پادریوں نے تقریبات منقض کی اور یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے دو ہزار سالوں سے ایک دوسرے کہ عزلی اور جانی دشمنوں کو ایک صف میں لا کھڑا کر دیا اور یوں قرآن کی بات بھی سچ ہوگی کہ یہود و نصرہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ حیکل سلمانی کی حفاظ نہیں کر پائے تو خود کو قصور وار کہتے ہیں اور خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹتے ہیں اور دیوارے گریہ کے پاس جا کر آہوزاری کرتے ہیں وہ امان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی اس کے لیے انہیں مسجد اقصہ کو گرانا ہوگا جس کی تیاری مکمل کر چکے ہیں کب سے مسجد اقصہ کے نیچے برودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں اس کے بعد حیکل سلمانی تمیر کر کے تبوت سکینہ وہاں رکھنا ہے تبوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں لیکن مسئلہ تھا سرخ گئے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ نپاک ہے اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے حیکل سلمانی تمیر نہیں کر سکتے اور پاک کرنے کے لیے سرخ گئے کی قربانی دینا ہوگی وہ گئے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئیں جو اس وقت انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی اب بھی ایک سو سال تک وہ ویسی گئے کی تلاش کرتے رہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے میں کامیاب تجربہ کیا انہوں نے اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گئے پیدا کرنے کی کوشش بھی کی لیکن نکام رہے دو ہزار انیس میں ایک امریکی ریاست سے پانچ سو عدد ویسی گئیں انہیں مل گئیں جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ کوئی بال نہیں تھا انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا اگلی نشانی کہ ان پر کسی بماری کا اثر نہیں ہونا ہے پوری دنیا میں کوورڈ پھلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں ٹیسٹ بھی کیا گیا پر ان پر اس کی سسم کی کوئی بماری کا اثر نہیں ہوا دوستو یہ گوگل سرچ کر کے آپ اس مطلق تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں الگرز قربے قیامت اور دجال کی ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں اپنی مرضی کے ڈاکٹر انجینئر بچے پیدا کرنا نائنڈی کنولجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ مجود رہنا اپنی مرضی کے موسم بنانا جب چاہو بارش برسا دینا چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا یہ سب دجالی نشانیوں میں سے ہے جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہمارے اسلام میں بتائی گی قیامت کی نشانیوں کی انہوں نے اچھے سے تیاری کر لی ہے گرکت کے درخت لگا دیئے ہیں جو انہیں پناہ دیں گے باب اللہ جس جگہ احدیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے اس جگہ وہ دجال کے فرار کے لیے ائر بورٹ بنا چکے ہیں یہ تو سب قربے قیامت کی نشانیاں ہیں اور حیکل سلمانی نے پھر بن کے رہنا ہے پھر اصل جنگ ہے کیا دوستو اصل جنگ اقائد کی ہے ہم اپنے قائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہمیں فرق نہیں پڑتا اپنے بہن بائیوں کو حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کی خرافات میں الجے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہم اپنے قائد کو اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ ڈالر کے بہکاوے میں نہ آئیں کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے والے خراسان مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا بس سوشل میڈیا کی تماشا ہی ہیں دوستو آج دجال ظاہر ہو جائے تو توبہ کا راستہ بند ہو جائے گا تو ہماری آخرت کی کیا تیاری ہے سوچ کر ذواب روح دیجئے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سما آمین